اسلام علیکم سعودی گلف فردو میں خوش آمدید ریاد میں ماسکی تاقید کرنے پر چار نوجوانوں نے سیکیورٹی گارڈ کو شدید زخمی کر دیا پولیس نے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا سعودی عرب میں کرایہ داری نظام میں تبدیلیاں کر دی گئیں خلاف فرضیوں پر پچیس ہزار ریال تک جرمانے کا اعلان دنیا بھر میں عرب پتی سعودی لڑکی کی پاکستانی ڈرائیور سے شادی کے چرچے ہو گئے سعودی عرب میں نیا سال شروع ہوتے ہی سونے کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے کوئیتی یا کامہ لگنے بند کن غیر ملکیوں کو کوئی چھوڑنا پڑے گا کوئیتی حکومت نے تفصیلات جاری کر دی اب خبروں کی تفصیل ریاد میں ماسکی تاقید کرنے پر چار نوجوانوں نے سیکیورٹی گارڈ کو شدید زخمی کر دیا پولیس نے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز چار جگڑالو نوجوانوں نے حکومتی ہدایات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شاپنگ مال میں بغیر ماسک کے داخل ہونے کی کوشش کی جب سیکیورٹی گارڈ نے انہیں روکنا چاہا تو ان نوجوانوں نے سیکیورٹی گارڈ کی پٹائی کر کے اسے زخمی کر دیا اس واقعی کی ویڈیو بھی سامنے آئی جس پر سوشل میڈیا پر سارفین نے ان نوجوانوں کی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی پر ان کی خوف مضمت کی یہ نوجوان گارڈ کو مزید مارنا پیتنا چاہتے تھے تاہم گارڈ کے شور مچانے پر اس کے ساتھی گارڈز وہاں آئے تو یہ نوجوان وہاں سے فرار ہو گئے پولیس نے سیکیورٹی کیمرو کی مدد سے ملزمان کی نشاندہ ہی کرنے کے بعد ان کی رہائش گاہوں پر چھاپے مار کر انہیں گرفتار کر لیا سعودی عرب میں قرائداری نظام میں تبدیلیاں کر دی گئیں خلاف فرضیوں پر پچیس ہزار ریال تک جرمانے کا اعلان تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے قرائے کے قانون کو منظم کرنے کے لیے جاری کیے گئے اجار سسٹم میں قوانین کے خلاف فرضیوں پر ایک سے پچیس ہزار ریال جرمانے کے علاوہ لائسنس کی منسوخی کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے اجار سسٹم کی جانب سے جاری قوائد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق کسی بھی فلیٹ امارت دکان یا دیگر جائدات کو قرائے پر دیتے وقت حکومت کے اجار سسٹم میں قرائے نامے کو ریجسٹر کرنا لازمی ہے قرائے کی وصولی کے لیے دی جانے والی رسید پر اجار سسٹم کا ریجسٹریشن نمبر اور تاریخ درج نہ کرنا بھی خلاف فرضی شمار ہوگی جس پر کم از کم ایک ہزار سے پچیس ہزار ریال تک جرمانہ آئیت کیا جائے گا جبکہ پروپیٹی ڈیلر یا اسٹیٹ ایجنٹ کا دفتر بھی سیل کیا جا سکتا ہے دنیا بھر میں عرب پتی سعودی لڑکی کی پاکستانی ڈرائیور سے شادی کے چرچے ہو گئے تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو ایک عرب جوڑے کی شادی کی ہے تاہم کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں دکھائی جانے والی خاتون سعودی عرب کی عرب پتی بزنس وومن سابو بنت عبداللہ المحبوب ہیں جبکہ دلہ صاحب کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے ایک پاکستانی ڈرائیور ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر تصدیقی خبر کے مطابق خاتون سابو کی دولت کی مالیت تقریباً آٹھ بلین ڈالر ہے خاتون کے مکہ اور مدینہ میں کئی ہوتلز اور رہائشی املاک ہیں اس کے علاوہ ان کے فرانس میں ٹاور سمیت مختلف ممالک میں بھی جائدادیں موجود ہیں ٹویٹر پر بہت سے لوگوں نے اس خبر کو جالی قرار دیا ہے جبکہ کچھ ویب سائٹ کے مطابق یہ سعودی عرب میں ہونے والی ایک عام شادی کی ویڈیو ہے جس کے ساتھ لوگوں نے جالی تفصیلات درچ کر کے اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا کوئیتی اقامہ لگنے بند کن غیر ملکیوں کو کوئی چھوڑنا پڑے گا کوئیتی حکومت نے تفصیلات جاری کر دی تفصیلات کے مطابق کوئیت میں پیر چار جنوری دو ہزار اکی سے ساٹھ سال سے زائد عمروالے تاریکین وطن کے اقامے نہیں لگیں گے اور نہ ہی ان کے پاس موجود اقاموں کی تجدید کی جائے گی رپورٹ کے مطابق نئی پالیسی کا اطلاق ان ساٹھ سال سے زائد تاریکین وطن پر ہوگا جن کے پاس سانوی ڈگری یا اس سے کم تعلیم کا سیٹیفیکیٹ ہے جنوری کے بعد ان افراد کو ملک چھوڑنا ہوگا کوئیت میں پبلک ارثورٹی برائے افراد قوت سانوی ڈگری یا اس سے کم تعلیم رکھنے والے اور ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے رہائشی اجازت نامے کی تجدید کو روکنے کے فیصلے پر عمل درامت شروع کرے گی اور انہیں وطن واپس بھیجنے کے لیے اقدامات کو بھی یقینی بنائے گی سعودی عرب میں نیا سال شروع ہوتے ہی سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے تفصیلات کے مطابق خلیجی ریاست سعودی عرب میں سونے کی قیمتوں میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یکم جنوری دو ہزار اکیس کو گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد چوبیس قیرات ایک گرام سونے کی قیمت دو سو اٹھائیس اشاریہ تیس ریال ہوگی جبکہ اکیس قیرات ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو ننانوے اشاریہ ستر ریال ہوگی ذرائع کا کہنا ہے کہ خلیجی ریاست میں اٹھارہ قیرات سونے کی قیمت ایک سو اکھتر اشاریہ ستر ریال فی گرام تک پہنچ گئی جبکہ ایک آنس سونہ سات ہزار اٹھانوے ریال سے تجاوز کر گیا اسی طرح سعودی عرب میں اکیس قیرات سونے کی قیمت ایک ہزار پاس سو ستانوے ریال فی آنس سے تجاوز کر گئی اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ